احکام الجنائز بیمار پرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں نمبر ایک جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب دے یہ حق ہے حقوق المسلمین میں سے نمبر دو جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر تین جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑے نمبر چار جب دعوت دے تو اسے قبول کرے نمبر پانچ اگر وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو جواب کس چیز کا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں نیز اس کے لیے بہشت میں باغ ہے میں سوچتی ہوں کہ ڈاکٹرز اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں صبح شام راؤنڈ لینا پڑتا ہے مریضوں کا تو اگر وہ اس کو ایک بوجھ یا صرف ایک ذمہ داری سمجھ کے یا ڈیوٹی سمجھ کے کرنے کی بجائے اسے اچھے جذبے اور اچھی نیت کے ساتھ کریں تو ساتھ ساتھ اتنا بہترین عجر بھی پائیں گے اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب اللہ کی چاہے وہ این دنیا دارانا کام ہو تو اس پر بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ انسان کو عجر کی خوش خبری سنائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے یعنی اس نیک عمل کو کس سے تشبیح دی گئی گویا کسی باغ میں جا کر پھل چننے سے یعنی اتنی نیکیاں سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے جب تکلیف آتی تو آپ کیا سوچتے ہیں کوئی روحانی جسمانی جذباتی کوئی تکلیف شاید اللہ تعالی نراز ہو گیا ہے ایسے ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا اور پھر وہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ ہمیں مایوس کر دیتا ہے لیکن اگر آپ انصاف کی نظر ڈالیں تو گزشتہ زندگی میں جہاں بھی تکلیفیں آئیں وہی سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا آپ کے اندر پختگی بھی آئی آپ کا دماغ اور کھلا آپ کی سوچ اور وسیع ہوئی اگر آپ نے سبر کیا تو اللہ نے خیر اور رحمت کے دروازے اور کھولے پھر بات ہے دیکھنے کی کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے کس نظر سے ہیں کچھ تکلیفیں انسان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے لگ جاتی تو اس پر بھی انسان سوچتا ہے میں کیوں میں ہی کیوں لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے بہت سی نعمتیں مجھے ایسی دے رکھی ہیں جو مجھے کو ملی ہیں اگر اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ہی کیوں اس جنے جانے کے لیے یا اس نعمت کے لیے تو تکلیف پر آخر کیوں کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں آپ نے آرثر آرشے کا نام سنا ہوگا جو مشہور ویمبلڈن پلیئر ہے جب وہ ایڈز کی بیماری سے مر رہا تھا تو ساری دنیا سے اس کے فینز کی خطوط اس کو موصول ہو رہے تھے یعنی اس کو اپنا کنسرن شو کرنے کے لیے کہ ہم تمہاری موت پر تمہاری بیماری پر دکھی ہیں تو اس میں سے ایک خط میں کسی نے لکھا خدا نے آپ کو اتنی بری بیماری کے لیے کیوں چنا عام طور پر ایسے دل دکھانے والے جملے محبت کرنے والوں سے ہی انسان سنتا ہے تو اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا مصبت سوچ رکھنے والا جو اپنی فطرت پر ہو وہ کیا جواب دے سکتا ہے اس نے جواب دیا پوری دنیا میں پانچ کروڑ بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں پچاس لاکھ ٹینس کھیلنا سیکھتے ہیں پانچ لاکھ پروفیشنل ٹینس سیکھتے ہیں پچاس ہزار سرکٹ تک آتے ہیں پانچ ہزار گرانڈ سلم تک پہنچتے ہیں پچاس ومبلڈن تک پہنچتے ہیں چار سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں اور دو فائنل تک پہنچتے ہیں جب میں کپ کو پکڑ کر کھڑا تھا تو اس وقت میں نے کبھی خدا سے نہیں پوچھا تھا کہ میں ہی کیوں کہ تُو نے مجھے کو کیوں چنا ہے اس کپ کے لیے جو ظاہر ہے کہ ایک ہی شخص ہوتا ہے وہ آخر جو دو رہ جاتے ہیں فائنل تک ان کے مقابلے میں پھر ایک باقی صرف سوچ کا فرق ہے تو بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر ہوتی ہے وہ دکھ اور سکھ کو بھی خوشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اسی کا نام صبر ہے اللہم لک الحمد وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ہی کیوں اور آج کے بعد آپ میں سے کوئی نہ کہے کسی بھی تکلیف پہ کہ میں ہی کیوں میرے بہن بھائیوں کو یا میرے اور رشتداروں کو یا میرے آس پاس رہنے والوں کو کسی اور کو تو یہ تکلیف یا یہ مشکل یا یہ پریشانی نہیں آئی مجھے پہ کیوں آئی ہے تو اللہ سے شکوا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں کچھ پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں میں تو چاہتے ہیں کہ یہ حدیث لکھ کہ آپ اپنی کسی ایسی دائری یا نمائن جگہ پہ لگا چھوڑیں کہ چھوٹی سی تکلیف بھی جب آئے آپ دیکھیں ہر روز صبح اٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ناغوار چیز ضرور پیش آتی ہے لازمان پیش آتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کا دن پورے کا پورا صرف خوشی یا آرام یا سکون یا مرضی کے مطابق گزر جائے مومن کی زندگی مرضی کے مطابق نہیں گزر پاتی کیونکہ جو جو آپ کا شعور بیدار ہوتا جاتا ہے آپ کے اندر روشنی آتی جاتی ہے آپ کو اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی چین رخصت ہو جاتا ہے بندے کا جب تک آپ بے خبر ہوتے ہیں نا لاعلم ہمارے ایک استاد تھے ومیشہ کیسے کہتے ہیں جہالت نعمت ہے کیونکہ بے خبری ہے فکر ہی نہیں کوئی کیا طوفان آ رہا ہے کیا مسئیبت آ رہی پروائی نہیں پتہ ہی نہیں جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئیبت ہے یہ تکلیف ہے یہ پریشانی ہے یہ گناہ ہے یہ آخرت میں پکڑ کا سبب ہے تو پھر چین سے کیسے انسان بیٹھ سکتا ہے کسی انسان کی سفرنگ دیکھ کے کسی کو دکھ میں دیکھ کے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کے چین تو نہیں آتا اور پھر اگر ہر بے چینی کے موقع پر انسان بے صبرہ بھی ہونے شروع ہو جائے تو حاصل تو کچھ نہیں وہ تو علم اس کے لئے اور مسئیبت بن گیا بلائے جان بن گیا اسی لئے اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں یہ زیادہ حساس ہوتے ہیں یہ زیادہ معاملات کو گھرائی تک سمجھتے ہیں وہ زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں ان گندر اتنا ہی فرسٹریشن کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ کوئی پوزیٹیو سائن نہیں فرسٹریشن کا بڑھنا پوزیٹیو سائن نہیں ہر تکلیف دے چیز پر ہر مشکل اور ہر مسئیبت پر انسان یہ سوچے کہ وجہ کیا بن رہی صبح میں سے کسی نے ذکر کیا کوئی بچی ہے اور اچھی پڑی لکھی ہے اور سمجھدار ہے اور شوہر بھی دینی ہے لیکن واپس میں نہیں بنتی اور ساس کچھ ایسی بات کر دیتی کہ شوہر پٹائی شروع کر دیتا ہے دو بچے بھی ہیں نہ چھوڑ سکتی ہیں انہوں تو انتہائی تکلیف میں تو بات یہ ہے کہ پھر ایسے موقع بھی کیا کیا جائے ہم عام طور پر کیا حل نکالتے ہیں ہم جا رہے ہیں ماں باپ کے گھر ماں باپ کے گھر جا کے بھی کیا عزت ہوگی کتنے دن وہ آپ کو اچھے تھے رکھیں گے ہو سکتا وہیں وہی مسئیبت دوبارہ شروع ہو جائے کسی اور کی طرف سے تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کونسی چیز تیہ میں ایسی ہے جو اس مشکل کا سبب بن رہی ہے ساس کی شکایت ہے یہاں پر میں نے ان سے پوچھا کہ ساس کس پر شکایت لگاتی ہے کہتی ہوتا ہے کہ صبح سے بچی کام کر رہی ہوتی ہے جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو فارغ ہو کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے جو ہی وہ ریلیکس ہوتی ہے تو ساس فوراں شکایت کرتی ہے دیکھنا بھی کتنے آرام سے بٹی تو کوئی کام کرتی نہیں پچھلے بھی کیا کرائے پانی پھر جاتا ہے تو میں نے کہا اس کا تو آسان حل ہے وہ پہلے آرام کر لیا کرے شوہر کے آنے پر کام کر لیا کرے تاکہ وہ شکایت نہ لگا سکے تو ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو جذباتی انداز میں نہ دیکھا کرے اور وہیں پر لڑائی جگڑا نے شروع کر دیا کری یہ ایسا کرتی تو میں ایسا پھر انسان بعض اوقات حدیثیں سنانے لگتا ہے آیتیں سنانے لگتا ہے جو دین پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس موقع پر ثابت کرنے لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ہمارا حق ہے اور ایسے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا جن لوگوں کو قرآن کی پہچانی نہیں قرآن کی قدر ہی نہیں وہ آیت کو کیا ہمیت دیں گے وہ حدیث کو وہ تو دین کو الٹا گوانا ہے ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے کہ تھنڈے دل سے اس مسئلے کا پورا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کونسی چیز سبب بنتی اور جب آپ کو معلوم ہے کہ سبب یہ مسئلہ ہے یا میری یہ کمی ہے یا میرا یہ طرز عمل ہے تو حت الوسع جبر کر کے اس سبب کو دور کر دیں حت الوسع دوسرے کو موقع نہ دیں کیونکہ لڑائی تب ہی شروع ہوتی ہے جب آپ موقع دے دیتے ہیں تو موقع نہ دیں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ضمیر کو جگائیں انہاں کو نہیں جب کسی سے آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو ہم بعض وقت خاموش ہو کے بھی دوسرے کی انہاں کو جگا دیتے ہیں عام حالات میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے اچھا کوئی لڑ رہا ہو جھگڑ رہا ہو کوئی بول رہا ہو چپ ہو جایا کرو تو بعض وقت آپ نے یہ بھی دیکھو گا کہ چپ ہونے سے کیا ہوتا ہے وہ اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں وہ اور ٹکرے مارنے لگتے ہیں کیونکہ ان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ بھی یہ کیا بلا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی خاموشی بھی پھر کیا بن جاتی ہے ان کی انہاں جگانے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو بہترین انسانی تعلقات کی بنیاد میں تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک خود کو پہچانے دوسرے کو پہچانے یعنی انسانوں کو پہچان نہ سیکھیں مثلا آپ نے دیکھو گا نا کہ بچہ کس بات پر ہوتا ہے کس چیز پر ریٹیٹ ہوتا ہے کیوں یہ چیخ رہا ہے کیوں یہ شور مچا رہا ہے کیوں برتن توڑ رہا ہے کیوں عام طور پر ماہ کیا کرتی ہیں ادھر بچے نے کچھ کیا ادھر جھٹا مارا ہاتھ میں ہاتھ مروڑ دیا چیز اٹھا کے پھیکی ادھر لٹکائی ایک لگائی بستر پہ پھینکا اور چل کام ہتم یہ کیا تربیت ہے یہ تو کوئی تربیت نہیں تو کوئی حال نہیں اس معصوم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب ہوا کیوں اور یاد رکھئے کہ بچوں پہ ظلم و ستم کا بھی حساب ہوگا یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامل اختیار مل گیا تو یہ انتہائی غلط ہے کوئی حق نہیں ہمیں ان معصوم جن کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ان کے ساتھ اس طرح کی شدید ڈان ڈپٹ یا ان کے ہاتھ میں روڑنا یا کان کھینچنا یا چپت لگانا یا پٹھا پٹھا کے پھینکنا چاہے غصہ کسی اور پر ہو یہ انتہائی غلط بات ہے بہرحال بچہ بھی رو رہا ہو تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ روٹ کاؤز کیا ہے کئی درد ہے بھوکا ہے گیلا ہے گرمی ہے سردی ہے بعض ماہیں بالکل نہیں دیکھتی اندر دن ہلایا چلے جاتی ہلایا چلے جاتی ان کو میں سوچتا ہوں ان کے دماغ کا کیا حال ہوگا اگر مجھے کوئی اتنا ہلا دے تو میں تو چکرا جاؤں ترس ہاتھ ہے ایسے معصوم بچوں پر جن کی ماں جانوروں سے بھی میں تو کہوں گی گئی گزری ہیں کیونکہ جانور بھی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں پالتے جتنی ناسمج ماں بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتی ہیں بغیر حکمت بغیر سوچیں سمجھیں بس صرف اپنی سوچ کے مطابق ان سے ڈیل کر رہی بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اچھے تعلقات کیلئے کیا ضروری ہے خود کو پہچانے خود کو پہچانے میں صرف اپنی خوبیاں پہچانے نہیں ہیں کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے نا خود کو پہچانے تو لوگ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا آلہ ترین چیز ہیں اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے دیکھیں کہ ہم میں کیا کیا بھلائی ہیں اس لفظ کا معنی بھی نہیں جانتے خود کو پہچانے خود کو پہچاننے کا مطلب ہے اپنی خامیاں اور خوبیاں اچھائیاں برائیاں اپنی کمزوریاں سب پہچانے اور جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس کو بھی پہچانے اس کے بیگراؤنڈ کو جانے کہ یہ اگر ایسی بات کرتا ہے بسا کوئی شخص بولنے کا صلیقہ نہیں جانتا کیا سوچ کے معاف کریں گے اس کی تربیت اس ڈھنگ پہ ہوئی ہے وہ کسی خاص چیز کی حرس رکھتا ہے تو سوچنا کیا چاہیے اس کے بیگراؤنڈ میں محرومی ہے فلان چیز کی اس لئے یہ ایسا ہے مارزن دے لوگوں کو اب آپ نے پہچان لیا دوسرے کو یہ ایسا ہی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اچھا مجھے اب اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے اسی لئے پرسن ٹو پرسنڈ معاملہ کرنا ہمیشہ مختلف ہوا کرتا ہے ایک طرح کا معاملہ سب کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح تو نمبر ون خود کو اور دوسرے کو پہچانے نمبر دو خود پہ قابو پانا سیکھیں جس کے دوسرے لفظوں میں صبر کہا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ دوسرا شخص اس بات سے غصے میں آتا ہے یا اس بات سے ایرٹیٹ ہوتا ہے اور بعض اوقات ناجہز ہوتا ہے بے وجہ ہوتا ہے تو پھر ایسے موقع پہ آپ کیا کریں وہ تو نہیں سمجھتا خود کو سمجھا لیں صبر کر جائیں خود پہ قابو پانے اور اس قابو پانے میں کیا ہے مثلا ماں باپ ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں انہوں نے روک دیا گھر سے بار نہیں جانا اب باپ کا جانا انتہائی ضروری ہے ایک بچی پر پاس ہے کہنے لے کہ میں فلان سبجیکٹ میں پیش ڈی کرنا چاہتے مجھے گائیڈ کرنے کہ اس کے لئے آپ کو فلان یونیورسٹی اور فلان لیبریڈی میں جانا کہتے ہیں وہاں تو میرے ماں باپ جانے نہیں دیں گی من کا پھر تو سارا کام ہو گیا وہاں جائے بغیر کام ہوئے نہیں سکتا اب ماں باپ یہ بھی چاہتے ہیں بچے پڑے اور ماں باپ ایک ناجائز رکاوٹ بھی ٹالتے ہیں اب آپ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں ہم واقعی حق پر ہیں لیکن دوسری طرف دوسرا سمجھ نہیں رہا تو پھر آپ کیا کریں یا تو حسن طریقے سے کنونس کر لیں وقتی طور پر تو ودرو کر لیں پھر حسن طریقے سے کنونس کریں یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنا رستہ بدل لیں کوئی اور کام شروع کر دیں کیا فرق پڑتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کو اس سے بہتر آپ کو کچھ دینا ہے ہم ایک ہی چیز میں خیر سمجھ رہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خیر کہیں اور رکھی ہوتی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم دوسرے کی طرف جانا بھول جاتے ہیں ہم دوسرے کی طرف چلے گئے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا تو دوسری چیز ہے خود پر قابو پانا خود پر قابو پانے کا کیا مطلب ہے اپنے جذبات پر اپنی خواہشات پر اپنی سوچ پر اپنے لوجک پر اپنے اقل پر ہر چیز پر پھر اپنی زبان پر سب سے پہلے اس پر قابو پانا سیکھیں سلف کنٹرول آئے بندوں کی پہچان دوسرے نمبر پر سلف کنٹرول اور تیسرے نمبر پر خود سے کام کرانا اور خود کو خیرات کرنا یعنی اہم ترین صدقہ کیا ہے خود کو خیرات کرنا خود کو وقف کرنا دوسروں کے لئے اپنے لئے نہیں جینا دوسروں کے لئے جینا ہے صرف اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے اور ذاتی اغراض اور ذاتی مقاصد اور ذات اور ذات اور ذات سے نکل کر بڑے مقاصد کے لئے دوسروں کی بھلائی اور دوسروں کے فائدے کے لئے جینا شروع کریں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا اتنا زیادہ کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے آپ جب اپنے لئے صرف کر رہے تھے تو وہ اپنے لئے کر رہے تھے آپ اکیلے تھے خود کو فائدہ پہنچانے والے جب آپ نے دس کو فائدہ پہنچایا تو آپ کا فائدہ بھی کتنے فیصد بڑھ گیا دس فیصد بڑھ گیا دس آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہو گئے لیکن آغاز اور ابتداء آپ کو کرنی پڑے گی خدمت میں پہل آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو دینی پڑے گی جو دینا جانتا ہے ہو سکتا نہیں کہ اس کو نہ ملے جو دینا جانتا ہے وہ محروم کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم دینے کا مطلب کیا سامنیتے ہیں دس دی ہیں تو دس مل جائیں واپس یہ نہیں ہے بعض وقت ملنے میں سچی خوشی سچی محبت خرخواہی اور دل کی دعائیں دوسروں کی اس لئے بے لوس ہو کر بے غرض ہو کر دوسروں کی خدمت کریں اس کی بھی جس نے آپ کی کوئی خدمت کی اور بس چلے تو اس کی بھی جس نے آپ کو کبھی نہیں پوچھا جو آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ کام اب آپ کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے اور جو کام اللہ کے لئے کیا جاتا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے مو منا کے خوشی سچا اس میں تو اور حسن ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی نائی کے پاس گیا ہیئر ڈریسر کے پاس اور کہنے لگا کہ میرے بال بنا دو مگر میرے پاس پیسے نہیں اللہ کے لئے بنا دو اللہ کی خاطر میری حجامت کر دو تو اس نے اس کو کہا ٹھیک ہے آؤ کرسی پہ بٹھایا تولیہ ڈالا اس کے سر کو چوما اور حجامت شروع کی اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پیسے بھی نہیں دینے تو جو تمہیں پیسے دیتے ہیں ان کا تو سر نہیں چومتے اس نے کہا وہ تو میں پیسوں کے لئے کرتا اور یہ میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جو کام اللہ کے لئے کیا جاتا نا وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کو تو اور اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ریٹان تو ہمیں اللہ سے چاہیے اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم دین کی خدمت کے لئے نکلے ہوئے ہمیں اس پر کوئی معافضہ نہیں چاہے ہم تو دین کے لئے آئے لیکن تھوڑے دنوں میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں اچھا اور کس کو کیا فائدہ مل رہا ہے آخر ہمیں یہاں سے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی ہمیں وہ کیوں نہیں مل رہا ہمیں تعریف کیوں نہیں مل رہی ہمیں شکریہ کیوں نہیں مل رہا ہمیں اہمیت کیوں نہیں دی جاری شیطان سب بھلوا دیتا ہے سارے دعویٰ جھوٹے کرا دیتا ہے جو ہم وقتن پر وقتن کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے کیے جانے والے کاموں میں نہ وقت کی پابندی نہ محنت نہ دلچسپی نہ جان مارنا میں اکثر حیران ہوتی ہوں کہ جو لوگ اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں وہ اس میں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن جب کسی کو دین کا کام کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تو وہ اس کو بس سر سے اتار پھیکری کی کوش کرتا ہے میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن عموماً اکثریت کا حال یہی ہے اگر اپنی ذاتی کامیابی کے لئے کوئی کام کریں گے جیسے آپ لوگوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی کیسا کیسا پڑا کیسے کیسے محنت کی لیکن جب دین کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں نہ اس پر پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ اس کے لئے وقت لگانا چاہتے ہیں نہ اس کے لئے اتنی جان مارنا چاہتے ہیں اس کے لئے اتنی قربان ہی نہیں کرنا چاہتے اور ساتھ کیا چاہتے ہیں اس کام پر ہمیں اللہ سے بہترین جزا کی امید ہے کچھ نہ کر کے جسے الہدام میں بھی دو طرح کا سٹاف کام کرتا ہے نہ ایک پیڈ ہوتا اور ایک والنٹریلی کام کرتا ہے تو میں عام طور پر دیکھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو والنٹریلی کام کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں پیڈ سے اور بعض اوقات پیڈ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں دوسروں کی نسبت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنخواہ لینے ہیں تو ہم اتنے گھنٹے تو کام کرنا ہی چاہیے اور دوسرے کہتے ہیں چونکہ ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں اس لئے ہم جب چاہیں گے آئیں گے ہمارا کوئی وقت مقرض نہیں جب ہمارا دل چاہے گا ہم نکل جائیں گے کوئی وقت مقرض نہیں جب ہمارا دل چاہے گا ہم بغیر اطلاع چھٹی کر لیں گے اور جب ہمارا دل چاہے گا ہم جو چاہے کریں کیوں اس لئے کہ ہم تو فیسو بھی لیلہ کام کر رہے ہیں تو مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیا واقعی اللہ کے لئے کام ایسے ہی کیا جانا چاہیے کہ جس میں ہمارا نفس غالب ہو جب ہمارا دل چاہے تو ہم کام کیا کریں اور جب دل نہ چاہے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں اور لوگ بیٹھے تڑپتے رہیں تو بعض وقت کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں ہم کیا اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہد جو تھے فی سبیل اللہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے جب ان کا دل چاہتا تھا میدان جنگ سے لوٹ جائے کرتے تھے اور جب دل چاہتا تھا سو جائے کرتے تھے احسان جتا جتا کے کام کیا کرتے تھے نہیں جس کا سودا اللہ سے ہو جاتا ہے اس کے کام میں تو اور حسن اور اور نکھار آ جاتا ہے اور زیادہ گہری قربانی آتی ہے کہ مجھے تو ان سے زیادہ بہتر کام کرنا ہے وہ تو چند سکوں کی خاطر کام کر رہے ہیں اور میں تو اس جنت کے خریدار بنا ہوں اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے یعنی کوئی کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے پھر وہ اس میں اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکاتا جتنا وہ اپنے ذاتی کاموں میں خود کو تھکاتا ہے یعنی ذاتی کام جتنی دلچسپی اور شوق سے کرتا ہے اتنا وہ ذمہ داری کا کام نہیں کرتا تو وہ شخص خیامت کے دن اندھے مجھہنم میں پھینکا جائے گا یعنی جب ہمارا ذاتی سرمایہ ضائع ہونے لگے اس نفع میں کمی آنے لگے دنیاوی مفات پر ذات پڑھنے لگے ہم پوری طرح جاگ جاتے ہیں پوری طرح توجہ سے کام کرتے ہیں دین کا کام نقصان ہو تاخیر ہو ہو یا نہ ہو جو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے اصل میں اگر وہ سپیرٹ باقی ہونا کہ میرا سعودہ تو اللہ کے ساتھ ہے یہ تو صرف ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آ کر میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں باقی میرا معاملہ تو میرے رب کے ساتھ ہے پھر وہاں آ کر ہم دوسرے اداروں اور دوسری جگہوں سے خود کو کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں سہرے کہ جہاں دنیا کے لئے کام ہوتا ہے مثلا اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی سکول میں کام کرتے ہیں تو وہاں فیسے بھی توسی حساب سے لی جاتے ہیں آمدنی کے ذرائع بھی تو اتنا ہی ہوتے ہیں پھر کام کرنے والوں کو بھی اتنا ہی پے کیا جاتا ہے یہاں جو پڑھنے آ رہے ہیں وہ بھی فیس ابیل اللہ آ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ خرچ نہ کریں تو ایسے لوگوں کے لئے کہ چلیں کسی طرح کچھ کوئی پڑھیں پھر جب تک ایسے لوگ موجود نہیں ہوں گے جو فیس ابیل اللہ کام کریں گے تو کام کیسے چل سکتا ہے جب تک دین کے کام کو اپنا کام اور دین کے نقصان میں ایسا غم جیسے اپنے بیٹے کی ناکامی پہ غم اس درجے کی تڑپ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کام میں حسن پیدا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھیلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ اب اس کو مجھے بلند درجہ دینا ہے آگے بڑھانا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو رنج دکھ فکر اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے مزید فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں تکلیف پہنچنے پر انسان اگر صبر کرتا ہے تو گناہ اس طرح دھلنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں جیسے درخت کے پتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار ہو جائے تو اس کو برا نہ کہو کیونکہ بخار آدمی کے گناہ اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی مسافر اور مریض کو ان آمال کے برابر عجر دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں کسی کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں آزماتا ہوں یعنی بینائی سے محروم کر دیتا ہوں پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا بے صبرہ پن کیا ہے اس میں کہ انسان شکوے شکایات شروع کر دے یا یہ کہ انسانوں کے ساتھ اپنا معاملہ خراب کرنے لگے کہ فلانے میری مدد کیوں نہیں کیا فلانے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا یا اپنے آپ کو بہت اہمیت اور توجہ کے قابل سمجھے اس وجہ سے کہ میری زندگی میں ایک کمی ہے تو یہ سب بے صبرہ پن کی علامتیں ہیں صبر کیا ہے کہ انسان اس معاملے کو اس حقیقت کو اکسپٹ کر کے اپنی حدود کو دیکھتے ہوئے زندگی کا سفر تیہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت آئی اور عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے آپ میرے لئے اللہ سے دعا کریں آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لئے جنت ہے اور اگر چاہے تو دعا کیے دیتا ہوں وہ کہنے لگی میں صبر کروں گی پھر کہا میرا سطر کھل جاتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ کھلے یعنی میں بے پردہ نہ ہوں چنانچہ آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف آنے پر دعا نہیں کرنی چاہیے لیکن مقربین کا صبر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تکلیف دور کر دے وہ کیا کہتے ہیں یعنی اپنے لئے اتنا بھی کچھ مانگنا ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید اللہ تعالی سے شکوا ہو جائے اس قدر محتاط ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ مستجاب الدعوات تھے اگر آپ اس کے لئے دعا کرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی لیکن اتنی زندگی وہ تکلیف میں گزار چکی تھی تھوڑی اور باقی تھی تو آپ نے صبر کی تلقین کی کہ باقی بھی ایسے ہی گزار لو اس کے بدلے میں جنت ہے تو اس نے جنت کے شوق میں اس تکلیف کو گوارہ کر لیا اور آپ کے زمانے میں ایسے واقعات کا ہونا اور آپ کا ایسا طرز عمل اختیار کرنا باد والوں کے لئے ایک مثال ہے کہ اس زمانے میں تلے آپ تھے آپ دعا کرتے ایک چیز دور ہو جاتی لیکن بعد میں کون ایسا ہو جو کسی کے لئے دعا کرے اور وہ تکلیف دور ہو تو ایسے موقع پر جس انسان کی ایسی بیماری جسے دائمی مریض کہا جاتا ہے یا وہ بیماری جسے موت کے موتک لے جانے والی تو اس بیماری کو بھی صبر کے ساتھ انسان اس لئے برداشت کرتا چلا جائے یعنی کچھ بیماری ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اب میرے سے نہیں چھوٹیں گی جب تک کہ میری زندگی ختم نہ ہو جائے تو ایسے پر انسان صرف یہ سوچ لے کہ مجھے اس کا رونا نہیں رونا کسی کے ساتھ انسان نبھاتا چلا جائے ایک اور بات یاد رکھئے کہ ہم جب کسی کی بھی تکلیف دیکھتے ہیں تو فوراں بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ کچھ کیا ہوگا نا اس نے اس لئے پکڑ ہوئی اس وقت بھی یہی سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ نے اس کو اس تکلیف کے ذریعے کیا بھلائی دینا تو یہ مصبت سوچ ہے اور اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں ہی کیوں اور دوسرے کی پکڑ ہو گئی ہے تو یہ طرز عمل منفی طرز عمل ہے اور جس سے شر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا عیادت کی دعائیں جب مریض کی عیادت کے لئے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے نکلی ہوئی مندرجہ زیل دعائیں اس کے حق میں کریں پہلی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لئے جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر سات مرتبہ یہ کلمات پڑتا ہے تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ اس کی موت کا وقت ہی آ چکا ہو مریض کے لئے کیا دعا پڑی جائے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیہ کا میں بزرگ و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرابی یعنی دہاتی کی اعادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس سے یہ کلمات کہے لا بأس تہورن انشاءاللہ درو نہیں غم نہ کرو اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے اللہ کے فضل سے بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض بیماریاں انسان کے جسم کو بھی پاک کرتی ہیں مثلا اسے زکام بغیرہ کا ہو جانا کچھ اور بیماریاں جس سے انسان کے اندر کی نجاست نکل جاتی تیسری دعا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑتے اَذْهِ بِالْبَعْسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِئَنْ تَشَّافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اے انسانوں کے رب بیماری کو دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْنِ فِي مُصِيبَتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں عجر اور نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے چوتھی دعا معوضات کا دم حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوضات یعنی قرآن کی آخری دو صورتیں دم کرتے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے یعنی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پونک مارکے اور انہی ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے حضرت عائشہ بھی معوضات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں دم کرتی تھی پانچویں دعا حضرت عثمان بن نبی العاز سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو پھر تین دفعہ بسم اللہ کہو اور سات دفعہ یہ کلمات پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجدو و احاضرو میں اللہ کے غلبے اور قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی چھٹی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ماں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے عویز کما بکلمات اللہ التامتی من شر کل شیطان و حامت و من کل عین اللامت میں تم دونوں کو اللہ کی پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریل جانور کی برائی سے اور ہر نظر بد کی برائی سے پھر فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے یعنی انہیں دم کیا کرتے تھے تو دین ایک ہی ہے نا اول سے آخر ساتھویں دعا جبریل امین علیہ السلام کا دم حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا اللہ تعالی کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جسمانی بیماریاں محض مادی اسباب سے ہوں بلکہ بعض اوقات ان کے پیچھے بھی اسے نظر بد اور حسد وغیرہ ہو سکتا ہے اسی لئے حضرت جبریل کی دعا جو ہے اس میں من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او عین حاسد ٹھیک ہے ان حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک اپنے آپ پر خود بھی دم کیا جا سکتا ہے نمبر دو جو دم کرانے آئے اسی کو دم سکھا دیا جائے کہ خود اپنے آپ پر دم کیا کرے خود اپنے پر پڑھتا رہے نمبر تین مریض کے مطالبے کے بغیر خود دم کر دیا جائے یعنی یہ نہیں کہ مریض کہے تم مجھ پر دم کرو بلکہ آپ جائیں تو یہی مسنون دعائیں دوسرے پر پڑھ دیں لیکن حالات کا جائزہ لے کر ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ آپ الٹا جادو کرنے آگئے ہیں کیونکہ بعض اوقات آپ دعا پڑھ رہے ہوں گے اور وہ کسی بدگمانی کا شکار بھی ہو سکتے جب تک پھر دوسری طرف سے کوئی سگنل نہ ملے آپ کو کیونکہ بعض لوگ ان دعا کو مانتے بھی نہیں ہیں تو پھر ان کو فائدہ بھی نہیں دیتی تو ایسے لوگوں کے سامنے دین رکھنا یا دین کی کوئی بات رکھنا جو اس کو ہلکہ کر دیں تو بہتر ہے کہ انسان پھر ایسی چیزیں اپنے پاس ہی رکھیں مریض کا کسی سے دم کروانا جائز ہے لیکن افسوس کے مسلمان صرف آخری کام یعنی دوسروں سے دم کروانا ہی جائز سمجھتے خود پہ خود دم کرنا یہ سنت مفخود ہو چکی ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑتا ہے نا اب اگر کہا جائے درد کی دعا جو ہے وہ خود اپنے پہ پڑھ لو تو تکلیف کی بات ہے دعا یاد کرنی پڑے گی پہلے درد اور یہ اوپر کہتے ہیں کوئر درد اٹھاؤ تجہیز و تکفین عالم نظم تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں یعنی اس کو اچھی دعائیں دو مرنے والے کے پاس صورت یاسین پڑھنے والی روایت کو امام نوی نے ضعیف کہا اور دار قتنی نے کہا کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے موت کی عارضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی عارضو نہ کرو اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو گے اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو رازی کر سکو گے بعض لوگ مسئیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراں دعائیں کرنے لگتے ہیں یا اللہ مجھے اٹھا لے تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو کب اٹھایا جائے اور کس وقت مرنا آپ کے فائدے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی عارضو نہ کرو اور نہ موت کی دعا کرو کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کی امید ختم ہو جاتی اور مومن کی لمبی عمر سے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم بے وطن ہو یا رہ گزر ہو اجنبی ہو یا رہ گزر ہو چنانچہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو ٹھیک ہے سمجھے گئے کیا کوئی ضروری نہیں کہ آپ شام تک جیئیں گے کوئی گارنٹی نہیں تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو خودکشی سخت گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو گلہ گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلہ گھونٹا رہے گا جو شخص نیزہ چبھو کر اپنی جان دیتا ہے جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے اپنی جان مجھ سے پہلے خود لے لی اس لئے میں نے اس پہ جنت حرام کر دی میت کو بوسا دینا جس کا کوئی قریبی دوست عزیز فوت ہو جائے تو اس کا میت کو فرط محبت سے بوسا دینا جائز ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کو بوسا دیا تھا میت کا غسل ام اتیہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس کو تین پانچ یا سات بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو ایک بار کیا ہے انہیں سر سے پاؤں تک پانی کا بہایا جانا غسل دائیں طرف آزائے وضو سے شروع کرو ام اتیہ کہتی ہیں ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی تین چوٹیاں گون دی اور ان کو پیچھے ڈال دیا غسل میت کا طریقہ بھی تقریباً غسل جنابت والا ہے البتہ غسل کے دوران اکرام میت کا بہت خیال رکھنا چاہیے وفات کے فوراً بعد میت کا موں اور آنکھیں بند کی جائیں بازو، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر دی جائیں کمیس اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھام دیا جائے کیونکہ جب جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر کمیس اتارنا مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے وفات کے فوراً بعد ہی اتار دینی چاہیے ایسی چیزیں جب جسم ڈیلا ڈیلا ہو میت کے بازو، گلے یا پندلی میں کوئی شرکیاں تاویز دھاگا یا کڑا وغیرہ ہو تو اتار دیں پانی اور بیری کے پتے اُبال لیے جائیں پھر نیم گرم استعمال کیا جائیں پانی کم سے کم استعمال کیا جائیں لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو میت کو اس تختے پر لٹایا جائے ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھام دی جائے یعنی یہ مرد کے لئے درانے غصل سوائے مجبوری کے میت کی شرمگاہ پر نگاہ نہ پڑے نہ کپڑے کے بغیر اس سے ہاتھ لگے یہ گلاوز وغیرہ پہن کے نہ لانا چاہیے اگر گلاوز نہ ہوں تو پلاسٹک کے لفافے میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں یا لیفے ہوتا ہے ایسے گلاوز ملتے ہیں جو نہانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگر جسم زخمی ہو اور اس پر پٹیاں بندی ہو تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نین گرم پانی سے آہستہ ایسا زخم دھوئے جائیں ہر کام کی ابتداء دائیں طرف سے کریں اللہ یہ کہ صرف بائیں جانے توجہ کی مستحق ہو ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ دو یا تین دفعہ دبایا جائے تاکہ اندر رکی ہوئی گندگی امکانی حد تک خارج ہو جائے پھر بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے پہن کر پہلے مٹی کے تین دھیلوں اور پھر پانی سے اس کا استنجا کریں یعنی دھیلے استعمال شرط نہیں ہے لازم نہیں ہے لیکن گاؤں وغیرہ میں آسانی سے جہاں اور ڈیٹرژنٹس وغیرہ نہیں ہوتے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر زیر ناف والوں کی صفائی باقی ہو تو کر لی جائیں ناک دانت مو کا خلال کانوں میں اچھی طرح گلی روی پھیر کر ان کی الگ سے صفائی کی جائیں تاکہ بعد میں وضو کے دوران تین دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرائے جائے گا تین دفعہ اچھی طرح سردھویں حسب ضرورت سابن استعمال کرتے ہوئے پورے جسم کو تین یا پانچ یا سات مرتبہ اچھی طرح دھویں آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں سب سے آخر میں پاؤں دھویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں نہ کرتا تھا نہ امامہ میت کا سوق حضرت زینب بنت جہش کے بھائی کا انتقال ہو گیا تین دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو ملا پھر کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوق کرے سوائے شوہر کے جس کا سوق چار ماہ دس دن ہے امیت اتیہ کا لڑکا فوت ہو گیا تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر ملی یعنی ایک طرح سے kind of make up اور کہا ہمارے لئے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوق کرنا ممنوع ہے میت پر رونا اگر میت کو دیکھ کے رونا آئے اور آنسو جاری ہو تو منع نہیں اس لئے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا بلکہ زبان کے چلانے اور واولہ کرنے سے عذاب کرتا ہے یعنی میت کو خاص طور پر اگر میت کی اپنی مرضیوں کے اس پر چیخ چلا کے رویا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمے کے شروع میں ہو یعنی تکلیف پہنچتے ہی انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا عجر ہے چیخ چلا کے واولہ کر کے خلاف سنت کام کر کے جب تھک جائے تو کہے اب میں صبر کر رہا ہوں تو یہ جھوٹا صبر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو رخصار پیٹے یعنی موہ پہ تھپڑ مارے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے یعنی نوہ اور واولہ کرنے والوں کا تعلق ہم سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیزار ہوں اس سے جو موت کی مسئیبت میں سر کے بال نوچے اور چھلا کے روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لئے بہشت ہے جس کے پیارے کو میں اہل دنیا میں سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پر صبر کرتا ہے جب بھی کوئی عزیز رشتدار کوئی بھی قریبی فوت ہو جائے اور انسان اس وقت چیخیں چلائے آنسو بانے کی جازت ہے دل کا غم درست ہے لیکن شکوہ شکایت نہیں چیخنا چلانا نہیں کوئی غیر محذب حرکتیں کرنا نہیں تو ایسے شخص کے لئے بدلے میں جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ بھی کریں گے نمبر ایک اپنے حسب میں فخر کرنا یعنی سٹیٹس کانشوس ہونا اور اپنے نام نصب اور اپنے خاندان اور ان چیزوں پر بہت بات کرنا اور بہت خوش ہونا نمبر دو کسی کے نصب میں تان کرنا ایک ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور دوسرا ساتھ ہی دوسروں کو حقیق سمجھنا نمبر تین ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا یعنی علم نجوم پر یقین رکھنا نمبر چار نوحہ کرنا اور یہ بھی فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندک اور خارش کا کرتہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت نظہ میں تھے آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے دل غمگین ہے مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس کے جس سے ہمارا رب راضی ہو اور آئے ابراہیم ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت سعید بن عبادہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے تین بچے مر جائیں تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے ایک عورت نے پوچھا اگر دو بچے مر جائیں فرمایا دو بچے بھی حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں چھوٹے ہی بچپن میں ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سبب اس شخص کو یعنی ان کے والد کو جنت میں داخل کرے گا ظاہر ہے جب صبر کریں گے تو ہی تازیت کے مسنون الفاظ یقیناً اللہ کا ہے یعنی اللہ کا مال ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے اس کے ہاں ہر چیز کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے لہٰذا صبر کر کے اس کا عجر و سواب حاصل کرنا چاہیے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک